اسلام علیکم دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و افید سے ہوں گے آپ کا میزبان نئی ماب کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و افید سے ہوں گے تو دوستو ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا ہے میرے تمام ویورز تمام سسکرائبل جانتے ہی ہیں اسی ٹاپک کے حوالے سے آج ہم ایک نئی ویڈیو بنائیں گے ایک نئی مٹریل کو سیکھیں گے ایک نئی مٹریل کے بارے میں ایک نئی کیمیکل کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے دوستو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی جو ویڈیو نئی اپلوڈوں اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو اور اس کے بعد دوسری ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اگر ایک دفعہ سمجھنائیں دوسری دفعہ دیکھیں دوسری دفعہ بھی نائیں تیسری دفعہ دیکھیں تاکہ بہت ضروری باتیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت امپورٹنٹ باتیں بہت سیریس ہو کہ میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں تو چلتے ہیں ٹائم کو ضائع کیے بینہ ویڈیو کی جانب آپ نے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں تو دوستو آپ کو پچھری جو ویڈیو چار پانچ اپلوڈ ہوئی ہیں زیادہ اس سے زیادہ ہی ہوئی ہیں اس میں کافی میٹریل ہیں آپ وہ چینل کو ویزٹ کر کے آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے گا اس ٹاپک کے حوالے سے آج میں بات کروں گا ٹی ایس پی کی ٹی ایس پی کیوں استعمال کی جاتی ہے ٹی ایس پی کا کیا کام ہے اور ٹی ایس پی کتنے گرام ڈالنی چاہیے اور ٹی ایس پی کہاں سے آپ کو مل سکتی ہے اور ٹی ایس پی کا بیک کتنے کلو کا ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی بھی چیز مس نہ کر دیں اور ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا یہ آپ کے لئے بہت امپورٹٹ ہونے والی ہے بہت اہم ہونے والی ہے تو دوستو آپ کو جس طرح پتہ ہی ہے جو بھی میرے بھائی واشنگ پاورڈر کا کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ٹی ایس پی کیوں استعمال کی جاتی ہے اور ٹی ایس پی واشنگ پاورڈر کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹی ایس پی کہاں سے مل سکتی ہے اور یہ کتنے کلو کا بیگ ہوتا ہے تو میرے بھائیو ٹی ایس پی جو ہے یہ آپ کو پچیس کلو کا بیگ ملتا ہے اس کی مقلع پرائز ہوتی ہے جس طرح علاق و واقعات کے مطابق ٹی ایس پی بھی ایک خواب کی مانت ہوتی ہے ٹی ایس پی ہمارے واشنگ پاورڈر کا ایک اہم حصہ ہے ٹی ایس پی ہمارے واشنگ پاورڈر میں جو اہم کردار ادا کرتی ہے اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ٹی ایس پی واشنگ پاورڈر میں اس لئے استعمال کی جاتی ہے کہ ٹی ایس پی جو ہوتی ہے وہ ہمارے پانی کو ہلکہ کرتی ہے ہلکے سے مراد کہ مختلف جگہوں پہ پانی کھارا ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ پانی میٹھا ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے وہاں تو ٹھیک ہے جہاں بھی لیکن جہاں پہ پانی نمکین ہوتا ہے باری ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا واشنگ پورڈر جاغ نہیں بناتا وہاں پہ ہمارا واشنگ پورڈر صفائی نہیں کرتا وہاں اس چیز کو مد نظر آ کر اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پانی کی ہارڈنیس کو ختم کرنے کے لیے پانی کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹی ایس پی کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہی واشنگ پاورڈر کے اندر جو ٹی ایس پی ہوتی ہے جب واشنگ پاورڈر ٹی ایس پی ملا پانی میں ملتا ہے تو ٹی ایس پی کا کام ہوتا ہے کہ وہ پانی کو ہلکا کر دیتی ہے جب پانی کو ہلکا کرتی ہے تو باقی جو جزا ہوتے ہیں جس میں سوٹا ہے سلجونی کے باقی جو جو بھی ہیں وہ جھاگ بنانا شروع کر دیتے ہیں جب جھاگ بنتی ہے ساس صفائی بھی ہوتی ہے ٹی ایس پی کا سب سے اہم کام یہ ہے یعنی کہ پانی میں جو ہے وہ ہارڈنیس کو ختم کرنے کے لیے پانی کے نمکیات کو برابر کرنے کے لیے ٹی ایس پی کا استعمال کیا جاتا ہے اگر اس چیز کو دیکھیں تو اس میں ٹی ایس پی ہمارے واشنگ پورڈر میں بہت اہم حصہ ہے بہت اہم جزو ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ ٹی ایس پی کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد ٹی ایس پی آپ کو ہر کیمیکل کی جو شاپس ہیں بڑے بڑے شہروں میں وہاں سے آپ کو آسانی سیریا لیبل ہے آپ کو یہ مل جاتی ہے آپ کہیں کہ ٹی ایس پی چاہیے تو ٹی ایس پی یہ وائٹ کلر کا یہ جس را آپ خاد دیکھ لیں اسی طرح کا اس کا بھی یہ چمک دمک ہوتی ہے اسی طرح کی مین یہ دیے خاد جو ہوتی ہے وہ ذرا دانے دار ہوتی ہے یہ پورڈر کی شیپ میں ہوتی ہے باقی یہ بھی ایک اس کو بھی ایک خاد کی ماندی ہی لیا جاتا ہے اس کو بھی ایک خاد ہی سمجھا جاتا ہے اس کا نام سوڈیم ٹی ایس پی سوڈیم ٹرائی سلفیڈ ہے یعنی کہ ٹی ایس پی تو آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی کہ ٹی ایس پی کا کیوں استعمال کرتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو ٹی کی جس کو اے ایس پی ایل بھی بولتے ہیں اور یو ٹی بھی بولتے ہیں اس کا کیا کام ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا اسی طرح انشاءاللہ ہم وقفے وقفے سے آہستہ آہستہ بہت سی باتیں ہیں ابھی جو آپ دوستوں کو بتانی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ چینل کو سنسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی بورا دیکھا کریں آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے دور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری کیسی لگتی ہیں اور آپ کمنٹس باکس میں یہ بھی کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیس لیٹڈ ویڈیو چاہتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی اس کمنٹس کا جو آپ کا جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی اس ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم ویڈیو بنا سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو پوری دیکھا کریں اور تیسری بات میری دوستوں تو آپ سے یہی ہے ریکویسٹ ہے کہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ کسی اور کبھی بھلا ہو جائے اور لائک بھی کیا کریں ویڈیو کو ٹھیک ہے ضرور لائک کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے ہمارا حسنہ ہوتا رہتا ہے کہ آپ کے لائک سے ہمارے تھوڑا کام کی جو ہے وہ جس تو جو بڑھ جاتی ہے تو آپ جتنے اب آپ نے ہمارا اس تارگیٹ ہے کہ اس ویڈیو پہ ہمیں دہزار لائک چاہیے ٹھیک ہے آپ نے یہ ہمارا تارگیٹ کو پورا کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ ویڈیو ختم ہوں گی پھر ریسپی پہ آئیں گے پھر پریکٹیکل کریں گے انشاءاللہ ہم نے بہت سا بھی کام کرنا ہے پھر میٹ اپ بھی ہم نے ابھی کرنا ہے صاحب تمام جو بھی سسکرائبر ہیں جو بھی کام کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کا ایک ہر افتے میٹ اپ کیا کریں گے ٹھیک ہے ساچلٹے سنڈے کو میٹ اپ کریں گے آپ یہاں آئیں سمجھیں ٹھیک ہے اس لئے جو ہے چینل کو سسکرائب کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ بہار جیز کے حوالے سے اگائی بگائی ملتی رہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی طرح ہی ایک دماکہ دار ویڈیو میں یوٹی کے حوالے سے بھی بناوں گا تو تب تک مجھے اجازتیں آپ کا نیم میز بان نیم امجھے نیکسٹ ویڈیو میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہوں گے اللہ حافظ و ناصر